بجلی بھاگ کی لاپروائی کے چلتے لونی کی مستویت کا لونی میں ہوا ایک بڑا حادثہ حادثہ میں کرنٹ لگنے سے گھوڑے کی ہوئی موت گھوڑے مالک نے کسی طرح بچائی اپنی جان آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے پورا معاملہ اس وقت ہم موجود ہے لونی نگر پالی کا چھتے وار نمبر پچھمن بے جہاں ویدود بیباگ کی لاپروائی کے چلتے آج ایک گھوڑے کی جان جا چکی ہے وہیں گھوڑے کے مالک نے اپنی جان کسی طرح بھاگ کر بچائی ہے آئیے دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے گھوڑے کی ملتی ہوئی اور گھوڑے مالک سے بات کرنا چاہیں گے کہ کچھ گھٹنا کس طریقے سے ہوئی ہے کیا معاملہ تھا اور کہاں سے آ رہے تھے میرا نام بلو 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 ب میں کام بجا کر رہا تھا تو بہت دے بارہ بجے کی آس پاس مہ گھٹنا ہوئی ہے کس چیز سے ہوئی ہے جائے لائٹ سے گھٹنا ہوئی ہے لائٹ سے مطلب لائٹ نے کرنٹ مارا رہا ہے تار ٹھوٹ کے گیا ہے خمبر جیمین میں کرنٹ تھا جی جیمین میں کرنٹ تھا تو اس کی سوچنا آپ نے کسی ادھیکاری کو یا کسی بیجلی واق کو یا کسی پولیس ادھیکار کو دیئے ہاں جی اللہ کیا ہے جی 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 کریں میرے لائٹ بھاگا دیتی بارہ بجے پہلے 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 کس ٹیم اور آپ جو ہاں سے گھوٹ جاتے ہیں مطلب یہاں سے گھوڑا سا اوپر چڑھا رہتے ہیں تو آپ نے اپنی جان کیسے بچائی جی میں پیچھے تو کو دیا پیچھے تو کو دیا اچھے تو مطلب یہاں تقریباً کتنے ربے کا نقصان ہوگا آپ کا یہ ہے جی 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 90 ہزار کا نبی ہزار کا نقصان ہونے کے بعد بھی سب سے بڑی اللہ پروائی نبی ہزار کا نقصان ہونے کے بعد بھی لگاتار کول کی جاری ادھکاریوں کو لیکن پھر بھی کوئی بھی ادھکاری موقع پر آنے پر موجود نہیں نہ کوئی بھی ادھکاری آنے کو تیار ہے ادھکاریوں کو کہنا ہے کہ ہم نے تو لائٹ کاٹ دیتی ہماری کوئی بھی جمعہ داری نہیں بنتی اس معاملے اور لوگ بھی موجود ہیں ان سے بات میرا نام راسی ڈالی ہے راسی جی کس طریقے گھٹنا ہوئی ہے یہ گھٹنا یہ بگی چلا کر آ رہے تھے اپنے راہ سے آ رہے تھے بگی گھوڑی ساشتری پارکس ہے تو یہاں پر جو ہے کرنٹ اترا ہوا ہے تو یہ یہاں پہ جائے گھوڑے نے گھوڑا بجلی سے پکڑا گیا تو یہ بیچاریوں نے اپنے جان بچائی پیچھے سے کوڑ کر گھوڑا یہ یہاں سے چڑھا رہے تھے یا چڑھا رہے تھے چڑھا رہے تھے تو آپ کے دوارہ جو موجودہ ویدود بھواقی ویجلی بھواقی ادھکاری ہے انہیں سوچنا دی گئی میرے دوارہ بھی دی گئی ہے ان کے دوارہ بھی دی گئی ہے انہوں نے تو آلم ٹول کر دی اور کہہ دیا کہ آلم ٹول کر دی اب یہ کہہ رہے ہے کہ ہم نے لائٹ بھاگا دی تھی جب لائٹ تھی اس ٹیمپ ہے جب آپ نے لائٹ بھاگائی ہے تو میں نے ان سے کہا پھر یہاں پہ جو ایک سو بارہ نمبر پر کھول گئے گئی ایک سو بارہ نمبر کی پولیس آئی پھر ہمارے چھہتر کے ایس آئی ہے اکھلیس اپادیہ جی بھی آئے انہوں نے ہمیں سنتوشت کیا کہ آپ جو ہے اس کا انتیم سنتکار کرو جو بھی مدد ہوگی وہ کرائی جائے گی جو یہاں کے دروگا ہے سوچنے والی سب سب بڑی بات یہ ہے کہ موہ کے موہ پہ جو بھی بھواقی ادھکاری وہ جھوٹ بول دے ہیں آپ دیکھ سکتے کہ گھوڑے کی کس طریقی کنڈیس نے کس طریقی حالت ہے اور ادھکاری کو کہنا ہے کہ جو گھوڑے کی مرتبی ہوئی ہے وہ کرنٹ لگنے سے نہیں ہوئی تو کیا اس میں کیا کہیں گے کچھ اور لوگ بھی موجود ہے کیا کیا نام سمبھن ہے جی سمبھنی کیا کہنا چاہو گے سماملے بیجولی ویباق تو نکار رہے گی گھوڑا جو بیجولی کی کرنٹ سے نہیں مرا یہ مریا پر سے نچے کو آیا گھوڑا کرنٹ لگتو ہی بھگی نے پچھے کھینس دیا اور گھوڑا دو پر ہی مر گیا تھا یہ کرنٹ سے ہی تو ابھی تلک کوئی بھی ادھکاری موجود نہیں آیا جی ہاں سی لین میں بھی نہیں آیا ادھکاری تو کہاں سامنگے تو کیا کہنا چاہو گے ہم تو نو کہہ رہے جیسے گریب یادمی کو پاس یادمی یہ میں ایک بار آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ اس گریب کی ماں ہے دیکھ سکتے ہیں کیا حالت ہے اور یہ ماں بیٹا یہ گھر میں کرنے والے یہ بلو ایک میں کامرمن سے کاؤں گا پہر دکھائے کہ یہ اب کہاں سے تو کھانا کھائے گا اور کہاں سے کھڑا گا وہ کہاں سے بچے پا لے گا ایک بار میں کہنا چاہوں گا کہ جو اور لوگ موجود ہیں وہ کیا کہیں گے کہ کیا نامی سلام کا میرا نامیل سیرا جی بڑے یہاں کی جو بھاکتا کہنا کیا ہے کہ لائٹ یہاں سے جو بھاگی ہو جی وارہ بجے بھاگ گئی تھی لیکن لائٹ کسی ٹائم گئی ہے یہاں سے لائٹ گئی جی ایک بجے کے بعد میں ایک بجے کے بعد میں ہم یہیں تھے موجود میں جب ہی موجود ہے باریس میں ہم نے ایک گھوڑا کھولا ہے گھوڑا وہاں سے اکپر سے کھچیا ہے بکی کو اور کھچا ہے بکی کو اس میں سے کھول لی کچھ ٹام کی گھٹنا ہے یہ یہ بارہ سیڈے بارہ بجے کے بیچ ہم نے رسے ڈالے کچھایا ہے ہم نے بگی بھی چھوئی تھی تو مگیاں بھی کرنٹ آیا تھا ہم نے رسے ڈال کے دے اور رسے پڑے بگی کے نیچے دیکھو یہ پڑے رسے کیمرا مان سے کہوں گا کہ ایک بار رسے دکھائے جو موقع پر موجود ہے جس سے گھوڑا کھاچہ گیا تھا یہ بگی کھاچی گئی ہے اور بجلی بیباگ کہہ رہا ہے کہ ہماری کوئی بھی جمعہ داری نہیں ہے بجلی بجلی کاٹ دی گئی تھی جس تیم پر یہ حاصل ہوا ہے اور لوگ بھی موجود ہیں یہاں ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس تیم کی گھڑنا کیا ہے کیا نام آپ کا جی مناجرہ جی مناجرہ کس تیم کی گھڑنا ہے یہ جی کوئی ہے ہی ہے وہ بارہ بجے کے قریبن کی بات ہے جی میرے پاس پون کیا میں انہیں یہاں لینا ہے باری ستنی ہو رہی پانی بہت بھر رہا جس کا یہ گھوڑا ہے کیا لگتا آپ جی میں اس کی بہن ہوں تو فون کس نے کیا تھا جی نہیں نہیں فون کیا تھا جب گھوڑا ختم ہو گیا تھا یہ سیڈ بیٹھے ہوئے تھے ہو رہے ہوئے تھے نہیں آسے بھلا رکھے تھے جنہوں نے انہوں نے بھلایا لوگوں کو یہ لوگوں نے کھچا گھوڑا کھچ کھا چھوٹا کیتی جب ہم ہی سیڈ میں کھڑے ہوئے تھے رو رہے تھے اب یہ کہہ رہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرا کوئی نئی ملنگڈا بھائی ہمارا پیرنی ہے وہ کہہ رہا میرے بچے بھوکے مریں گے کیا کھائیں گے اچھا ویدود بھباگ جو بجلی بھباگ کیا دیکھا رہی وہ کہہ رہے تھے کہ اس ٹائم پر بجلی کاٹی ہوئے تھے بجلی ہماری کوئی بیجوں میں لائی نہیں کم سا کم اس کے آدھ گھنٹے کے بعد لائٹ گئی ہوگی ایک بجے کام بتا کر مہا میلیا میں جائے میں بڑی اپسی میں بھائی گریب کاناس ہو گیا میں نے رسطہ کاٹ کر جب گئی ایک بجے آئی میں پہلا مر رہا تھا گھوڑا ایک بجے میں بندھڑے تھا برطن دون والے ہوں میں برطن دوک آئی اور بہت دل پہ میرے جوڑ پڑیا اچھا میں ایک بار کامرمان سے کاؤں گا اس بڑی ماں کو دکھائیں کہاں سے بچے پال لے گا کہاں سے خود کو پال بائے گی ایک لاکہ نکسان ہوگا ایک لاکھا اور گھوڑا لائے کہاں سے بچے پال لیں گی حالت دکھائے دیدئے ہیں کہ کہاں سے کمائے گا کہاں سے لائے گا ادھیکاری اپنا پلہ جھاڑ رہے ہیں کہاں سے کرے گا یہ ادھیکاری تو اپنا پلہ جھاڑ رہے ہیں کہہ کر رہے ہیں کہ ہماری کوئی جھمیت آئی نہیں ہے اب یہ گریب آدمی کہاں سے پال اپنے بچے کو پال بائے گا میں اور لوگ بھی موجود ہیں بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ لوگ بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کس ٹائم کی گھٹنا ہے اور کس طریقے سے گھٹنا ہوئی کیا نام سر آپ کا نام منو ہے جی منو جی کس ٹائم کی گھٹنا ہے یہ قریبا بارہ بجے کیا آس پاس کی گھٹنا ہے تو کیا کیا ماملہ تھا پورا یہ جائے دھرتی میں لائٹ آئی ہوئی تھی اس ٹائم پہ جائے گھڑا مس چکا تھا جی تو آپ کو سوچنا کس نے دی ہاں میں سوچنا جائے کہنا ہم نے رات کو جائے میرے پاس کول آئے تھا میں گاڑی سے لاتا ہوں رات کو اوٹو جب میرے پاس کول گیا تھا اس بھائی نے کس نے کس نے اسی بھائی نے کہتا بلو نے جی آپ کو سوسنا دی گئی ہاں جی کیا مطلب یہ ہے کہنے لگا میرا پرساسن سے کیا مانگیا آپ کے ادھیکاروں کی اتنی بڑی لاپ اور وائی ہے اب بھی کمچنم دو تین گھنٹیں بیت چاہنے کے بات بھی کول کرنے کے بہت بھی میں نے خودنے بھی کول کی مجھے بھی یہ کہہ دیا گیا کہ ہماری کو جمعیدار ہی نہیں ہے نام نے کی ہمیں ہم تو لائٹ ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہو گے پرساسن سے پرساسن سے یہ کہنا چاہیں گے اس بچارے کا جہاں گھر اچھڑ گیا ہے اس کو کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیئے اب جائے بچارہ کہاں جائے گئے اس کے بچے کول پڑے گا یہ بتا ہوا بھی بچے پیاد نہیں ہے اس کے بچارے کے ماں ہے وہ بڑیا ہے باپ نہیں ہے اس کے بچے چھو چھوٹے سے ہے اس کے کہاں جائے گا یہ بتا ہوا بھی ہم تو پرساسن سے یہ کرنا چاہتے ہیں بکلانک آدمی ہے اپنا کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیئے نا اس کو ایک لاکھ کا گھوڑا ہے اس کا اچھا اور لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ راسیس جی موجود ہیں میں ان سے کچھ نہ چاہو گا کہ چھوکی انچارج مہوکے پائے ایک سو بارہ نمبر بھی مہوکے پائے تو انہوں نے کیا آسواسن دیا یہاں پر جو ہے ایک سو بارہ نمبر کی پولیس آئی انہوں نے آکے گھنٹنا کاجی سوچنا لی اور لکھی پھر انہوں جو یہاں کے ہمارے انچارج ہے چھوکی پر بھاری وہ آئے انہوں نے آکر یہاں پر انہیں ویکلانگ ہے یہ جو بلو اس کی ماں بھی دوائے ہیں انہیں آسواسن دیا کہ میری طرف سے بھی کچھ مدد کی جائے گی اور میں ویجلی بھاہت سے بھی آپ کی مدد کراؤں گا چلی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی لاپروائی ویجلی بھاہ کے دوارہ لگاتار کی جا رہی ہے آئے دن لونی میں کوئی نہیں گھٹنا ویجلی بھاہ کے دوارہ ہوتی رہتی ہے لیکن پھر بھی ویجلی بھاہ ایک گہری نیند میں سویا ہوا ہے